بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی چینل انجل ویلوگز پہ ایرم اور میں ہم ایرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آپ سب کے تو جی آج ہم بنانے والی ہیں پین ویل سموسا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے کہ افتاری میں آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے ٹھیک ہے تو چلیں مرانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ککر میں پانی ڈالیں گے اور اس میں آلو بوائل کرنے کے لیے ڈال دیں گے آلو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کیا آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوں گے لیکن میں نے بعد میں نکال لیے تھے تو دیکھر میں آدھا کلو اپنے آلو لینے ہیں ان کو ککر میں آپ نے دس منٹ کا پریشر دے کے ان کو آپ نے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے آپ میشر کی طرح سے کر لیں یا جس طرح میں فوق سے کر رہی ہوں آپ اس طرح سے فوق کی طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو ان کو میش کر کے آپ نے سائیڈ پر کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کڑائی لینے ہے اس کے اندر تقیبا چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ہم اور اس کے اندر یہ جو آلو کا ہمارا مکچر ہوگا میش کی ہوئے ہمارے آلو ہوں گے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور آپ لازمی یہ یاد رکھے گا یہ ٹیپ ہے یہاں پر کہ آپ نے نون سٹک پین یا نون سٹک کڑائی یوز کرنی ہے میری کڑائی تھوڑی سی خراب ہوئی تھی اس وجہ سے جو آلو اس کے اوپر چپک رہے تھے ٹھیک ہے تو نون سٹک یوز کریں گے تو وہ اس کے اوپر چپکیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ آئل کے اندر تھوڑی دیر اس طرح سے پکائیں گے اور اب ہم کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو سپائسز ہم لال میرچ پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون آپ کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں درواز یہ بالکل ٹھیک تھا سالٹ جو ہے نمک آپ نے تکیبن ہاف ٹیسپون ایڈ کرنا ہے دھنیا پاوڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے تکیبن ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر ہم نے ڈالنا ہے ہلتی پاوڈر اس کے اندر تکیبن ہاف ٹیسپون ڈالیں گے چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اس کو ٹیسپون بولتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی پر نیچے وہ لگ رہا ہے نون سٹیک ہوگی تو پھر وہ نیچے نہیں چپکے گا مکسچر جو ہے اور اس کے بعد ہم نے زیرہ پاوڈر اس کے اندر ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون ڈالیں گے اس کے بعد نیکس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس اگر ہو تو آپ ڈال دیجئے گا میرے پاس میکرونی جو اتکا میکرونی ہوتے ہیں اس کا مسالہ پڑا ہوا تھا اس کا میں نے ایک ٹیبل سپور اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا اور زیادہ ٹیسٹ اس کا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر سبز دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھا تو میں نے کستوری میتھی جو ہوتی ہے مطلب خوشک میتھی ہوتی ہے جو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی مکس کر دی اور اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں پھیلا کر تھنڈا کرنے کے لیے کیونکہ اس طرح سے زیادہ ٹیم لگ جائے گا اس لیے اس کو ہم نارمل ٹیمپریچر پہ لانے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے تب تک ہم اپنی ڈو تیار کر لیتے ہیں ڈو کے لیے میں نے میدہ لیا ہے تقریباً ڈھائی کپ کپ جو ہے میں نے عام یہ چائے پینے والا کپ یوز کیا تاکہ تمام لوگوں کو آسانی ہو جائے اس کے بعد ہمیں تقریباً اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے آئل آپ نے حساب دیکھ لینا ہے خود سے بھی تھوڑا سا کیونکہ پھر اس طرح مسئلہ نہ بنے یہاں پہ یہ ٹیپ ہے کہ آپ نے آئل ڈال کے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے جب تک اس طرح سے تھوڑا سا جڑنے نہ لگ جائے تب تک آپ نے اس کے اندر آئل تھوڑا سا ڈالے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے اور اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لینا اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون مطلب چھوٹا والا جو چمچ ہوتا ہے ٹی سپون اس کو کہتے ہیں وہ آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے سکیپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس پر ہم نے پانی ایڈ اتنا کرنا ہے کہ ایک نارمل سی ڈو بن جائے اور یہاں پہ ہمارا تقریباً تقریباً ڈیڑھ کپ پانی کا ڈال گیا تھا اور اس کو ڈو کو تیار کرنے کے لیے اور تقریباً آپ نے پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے ڈو بنانے کے بعد تو ڈو کی کنسسٹنسی بھی میں آپ کو آگے دکھا دیتی ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کٹوری لینے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میدہ ڈالیں گے اور دو پینچے تقریباً نمک کی اس کے اندر ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے اس کا ہمیں ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں اتنا ہونا چاہیے بس بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بعد میں فرائی کے لیے یوز ہوگا اور اب پھر ہم نے دو جو ہے تیار کر لی ہے اس کی ہم نے اس طرح سے بالز بنا لینے ہیں بڑی والی آپ میدے کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں تھکنس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اتنا سوفٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں آپ نے گھندنا اور بہت زیادہ نارم بھی نہیں گھندنا اس کو ٹھیک ہے اب جو والز بنائی ہیں ان کو اس طرح سے پھیلائیں گے جتنی بڑی وہ ہو سکتی ہے اس کو ایون آٹ کر کے اس کو بنا لیں گے اور یہ آپ دیکھیں اس کی تھکنس اتنی ہونی چاہیے نارمل روٹی کی طرح اس کی تھکنس ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اب جو ہم نے آلو کا مکسچر رکھا تھا فریج کے اندر اس کو نکالیں گے اور اس کو اس طرح سے اس روٹی کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے کارنرز کے اوپر جو ہم نے جو بیٹر بنایا تھا وہ کارنرز پر لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح سے وہ چپک جائے ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح کیا آپ نے یہ رول سائز اس طرح اس کا بنا لینا ہے رول بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو ایکل پیسیز میں جو ہے وہ ویلز کی صورت میں کاٹ لینا ہے اور تھوڑا سا پریس کریں گے اور اس کو اس طرح شیپ آ جائے گی اور پھر ایک پلیٹ کے اوپر آئل لگائیں گے اور ہمارے یہ پین ویلز موسا جو ہے وہ بن گئے ہیں ان کو ہم فریج میں رکھیں گے فرائی سے پہلے کچھ دیر کے لیے اور اب ہم اس کو فرائی کرنے والے ہیں افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم بیٹر میں اس کو ڈپ کریں گے جو بیٹر ہم نے بنایا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے اور میڈیوم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے پہلے ایک سائیڈ جو ہے وہ لائٹ براؤن ہونے دیجئے گا اس کے بعد اس کی سائیڈ آپ چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی لائٹ براؤن اس کو ہونے دیں گے ٹھیک ہے تقریبا جو ہے وہ تین منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں تو ہمارے پین ویلز موسا بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ آپ نیکسٹ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پین ویلز موساز بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت مزے کے بنے تھے بہت زبردست بنے تھے افتاری کی جان ہے یہ لازمی آپ نے ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیلیکن کو پریس کرنا مت بولے گا تاکہ آپ لوگ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتے رہیں بہت آسان ریسپی آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے میں آپ لوگ کے فیڈبیک کا ویڈ کروں گی اس کے لئے مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کرنا مت بولے گا اس کے لنکس جو ہیں وہ نیچے میں ٹرسکرپشن میں دے دوں گی تو جناب چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا میں آپ سے ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ